بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری اپردان اویناش رائے کھڑنا کی اور سے کرونا وائرس کے چلتے اس سے بچدے ہی تو لوگوں کو اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر پہ رہے اکٹھے نہ ہو اور سوشل ڈسٹرنسنگ بنائے رکھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پردان منطری نرندر بھائی موڈی کی اور سے پانچ اپریال کو نو بچ کر نو منٹ کے لیے اپنے اپنے گھروں میں لائٹ آف کر کے ہاتھوں میں دیا کینڈل جا پھر موبائل کی لائٹ جلا کر صدیش دینا ہے کہ ہم سبھی ایک ہیں اور کرونا کے خلاف جنگ میں شامل ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے موڈی صاحب کے انیہ سندیش کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جیسے انہوں نے پہلے موڈی بھائی کے کہنے پر گلوں میں تھالیا بجا کر شنکھ بجا کر اور تھالیا بجا کر اس قدرتی آفت کے سمیہ پر ڈیوٹی کر رہے کرمچاری ادکاریوں کی سرانہ کی اسی طرح پانچ اپریال کو بھی ہمارے ماننیے پردان منطری موڈی جی کے سندیش کا پورا مان اور سہیوگ دیں اپنے اپنے گھروں میں تیل کے دیئے دیسی گی کے دیئے یا موڈی جلا کر اکٹھے ہونے کا سبود دے کہ ہم سبھی بھارتواسی ایک ہے میں ابھینا شرائے کھنا ایکس میمبر پارلیمنٹ اور بھارتی انتہ پارٹی کا راشتری اوپاد یکشوں میں سوی دیشواسیوں سے ایک اپیل کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں آج دیش کے پردان منطری نے ہم سب کو پانچ اپریل کو ایک کام کرنے کے لیے کہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دیش کے پردان منطری نے جس ڈنگ سے کرونا کو لڑنے کے لیے ایک اپنی چنتہ جہار کی ہے اور اس کے لڑنے کے لیے جو پالسیز بنائی ہیں دیشی نہیں دنیا اس کی سہار نہ کر رہا ہے اس کو پریز کر رہا ہے ایک لیڈر کے روپے وہ دنیا کے ابرے ہیں تو انہوں نے پانچ اپریل کو نو بجے نو منٹ کے لیے ہم سب کو اپنے گھر کی لائٹیں بند کر 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 کرونا کے لڑنے کا ایک جوٹ میسز دینے کے لیے ہاتھ میں مومبتی لے کر دیا لے کر جا موبائل کی لائٹ آن کر کے جے میسز دینا ہے کہ ہم اس لڑائی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں 130 کروڑ جنتہ جو ہے وہ دیش کے ساتھ ہے ہم کرونا کے لڑتے ہوئے اس کو دیش سے بگھائیں گے دوسری اپیل جو دیش کے پردھان منٹری نے کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت اچھا رسپونس ملا ہے وہ ہے پرائیم پرائیم نیسٹر کیر فنڈ سو روپیہ کم سے کم اس فنڈ میں ڈالنا اور دس لوگوں کو پریرت کرنا کہ وہ اس فنڈ میں سو پیہ ڈالے یہ کڑی بندی بندی ایک بوند ایسے ڈالتے ڈالتے ہم سمندر کو بھر سکتے ہیں تو ان دو سندیش کے لیے میں آپ کے ساتھ روگ رو ہوا ہوں آپ میں آشا کرتا ہوں کہ جس طرح جنتہ کرفیو کے دوران آپ سب نے دیش کے پردھان منٹری کے میسز کو مانتے ہوئے شنک بزا کر تاڑیاں بزا کر دھالیاں بزا کر ان سبی لوگوں کا عوی نمدن کیا تھا جو کرونا سے لڑائی کر رہے ہیں جو کرونا کے پیشنٹ کی دیکھوال کر رہے ہیں آشا ہے کہ پانچ اپریل کو بھی اس سے بہت بڑا درشیہ بنا کر دیش کے پردھان منٹری کا بھی کہنا مانتے ہوئے اس دن آپ نو منٹ کے لیے ممبتی دیا اور موائل کی لائن جگہ کر یہ کارے کر ہوگی دوسری میری بات یہ ہے کہ جس دن سے یہ کرونا کا شروع ہوا ہے دیش کے پردھان منٹری نے لوگ ڈاؤن کی اپیل کی ہے اور ہم سب کو کہا ہے کہ لکشمن رکھا کروس نہیں کرنا تو اتنے دن بہت سے لوگ میرے سمندھ کنٹیکٹ میں آئے فون پہ کیونکہ ملنا جلنا بند ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی observe کرنا ہے تو میں آپ کو اس ٹانس بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن میں کس طرح کی سمسیہیں میں نے آئی ہمارے سامنے ان کو حل کیا ہے ایک سرجند بزرگ کا فون آیا کہ میں اسٹما کا پیشنٹ ہوں میرے پاس پف ختم ہو چکا ہے اگر آدھے گھنٹے میں میرے پاس پف نہیں آیا تو مجھے مشکل آ سکتی ہے میں باہر نہیں آ سکتا اسی سمیں کارے کرتاوں سے بات کر کر اس کو پف جو ہے پہنچانے کی کوشش کی اور کو پہنچایا اور آدمی وہ آج سب اپنے من سے دعا دے رہا ہے اسی طرح بہت سے لوگ اپنے جو پنجاب کے ڈرائیور ہیں وہ جھارکھانٹ ویسٹ بینگول اکتر پردیش اسم میں فسے ہوئے تھے اور ان کے فون آ رہے تھے کہ دیکھیں ہم دھابے کے پاس کڑے ہیں لیکن دھابا بانتا ہے لوگ ڈاؤن میں کارن اور ہمارے پاس بھوجن بھی بتم ہو چکا ہے ان سبی کا بھوجن کا انتجام بھی میں نے کروانے کی کوشش کی ہے مطرہ میں بیس بھنگول کے کچھ شردہلو وہ رکے ہوئے تھے وہاں آج شم سے فون آیا کہ اناز ختم ہو گیا ہے اب ان کا اناز دینا مشکل ہے اور جا سکتے نہیں ان کے بھی اناز کی جو ہے وہ اُرتی کرائی اسی طرح کشمیری مزدور پنجاب میں آ کے اپنے کام کے لیے آئے ہیں لیکن فس گئے ہیں وہ جاں نہیں پا رہے ہیں ان کے پاس بھی بھوجن کی کمی آئی ہے ان کے بھوجن کی اپلپتہ بھی ہم نے کروائی ہے بہت سے لوگ ٹرانزٹ میں تھے فس گئے گھر آنا چاہتے تھے تو اپنے کاریکرتوں سے بات کر کے وہاں سے افسر سے بات کر کے ان کو پاس شکرا کر ان کے گھر پر لائے گیا ہے تو ایسے بہت سے کام ہیں جن کو یہاں بیٹھے بیٹھے میں کر رہا ہوں اور ابھی کاریکرتوں سے بات کر کے ان کی کوئی سمسیا ہے ان کو بھی حل کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا آپ کے دوارا سبی کو سندیج جنے کا کہ اگر کوئی کسی سمسیا میں ہے آج ہی ایک سجن کا فون آیا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میڈیسن ختم ہو چکی ہے میں باہر نہیں جا سکتا بہت بزرگ ہوں تو وہاں کے کاریکرتب کہہ ان کو میڈیسن دلوائی ان کا تھینکس کا فون بھی آیا ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤں آج صبح ایک ایسا فون آیا جمہوں سے کٹرا سے کہ میں برد ہوں میرا گیس لندر ختم ہو چکا ہے تو جب اس کے گھر گیس لندر پہنچا اس کی خوشی دیکھتے بندی تھی یہ سب ہی سماجک کاریوں میں ہم لوگ لگے ہوئے اس مسیبت سے ہم سب لوگ نکلے ایک ور پھر دنیا اور ہمارا دیش ہم سب خوشی خوشی اپنے کام میں لگے ایسی پراتنہ کرتا ہوا میں اپنے دیش کے پردھان منتری کا اپنی پارٹی کا دھنیا ود کرتا ہوں جنہوں نے اس مسیبت کو سمجھا اور ہمیں کام کرنے کے لیے ہمیں سہیوگ دینے کے لیے انہوں نے پریڑت کیا آج اگر کے سہیوگ سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کرونا کا مفتلاج ہے وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے پہلے دن بتا دیا تھا وہ ہے سوشل ڈسٹنسی اپنے آپ کو اپنے گھر میں کنفائن رکھئے اپنے گھر میں رہیے اپنے ہاتھ سابن سے دھوئے اور کسی سے ہاتھ ملانے کی جوڑت نہیں نمشکر کیجئے سسرکل کیجئے اور یہی اس کا مفتلاج ہے اگر ہم مفتلاج نہیں کر پائیں گے تو اس بیماری کو ہم لوگ بہت دور تک لے جائیں گے اور پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے تو آؤ ہم لوگ اس مفتلاج میں اس بیماری کا علاج ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو اردیش کو بچائیں دوسرا جو لوگ اس بیماری کو لڑتے ہوئے ہوسپیٹل میں سفائی کرمچاری نرسز فارمسس جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی ہمیں اوینندن کرنا چاہیے ان کو بھی ہانسلہ اوزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہانسلے سے لگے دیش کے پردان منتری نے جنتہ کرکو دوران ایک سارے دیش کو اپیل کی تھی کہ کلیپنگ کر کے تھالیاں بجا کر تھالیاں بجا کر شنک بجا کر ان کا اوینندن کریں جنتہ نے بہت جوشور سے اوینندن کیا تھا تو میں چاہوں گا کہ جو بماری ہمارے دیش کے اوپر دنیا کے اوپر آئی ہے اس کا شکار آپ نہ بنیں ہم سب کو بچا پائیں استطیق میں آئیں لوگوں کو جاگرو کریں میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہیں تانش کھل رہے ہیں کٹھے ہوتے ہیں اور کٹھے ہو کے باتچیت کرتے ہیں کر رہے ہیں کرپیا ایک پر پھر نویدن کروں گا آپ نے گھر میں رہے اور ہم گھر میں بیٹھے بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں آپ کو ایک کام دیا نا آپ گھر میں کپڑا جو ہے آپ کا سیکنڈ ہینڈ آئے اس کو آپ یوز نہیں کر پائے پیسے پڑا ہے اس کے ماسک نائیے اور جنتا کو دیجئے بہت بڑا کام دیش کے پردھان منتری مخصر میں آپ کو دے لیا تو ایسے کام کر کے